شریف سچیدان رسل سبو سائنان مہارا سمشکارم دوستوں ویلکم بیک می چینل سو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نیا اور سپیشل ویڈیو سو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور پہلی بار وزٹ کر رہے ہو تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ہم آج یہاں پر شرڈی کے پاس شنی شگنپور کے پاس آئے ہیں اور میں آپ کو اس مندر کا پورا ٹیمپل ٹور آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تھوڑی بہت جانکاری بھی دے دوں گی کہ یہاں پر آپ کو کیسے پہنچنا ہے اور اس مندر سے جڑی ہوئی جانکاری آپ کو بتا دیتی ہوں سو دوستوں یہ شنی شگنپور ہے اور یہ جو گاؤں ہیں شنی شگنپور احمد نگر ریلوے سٹیشن سے صرف 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے صرف 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے احمد نگر سے اور شرڈی سے کاریباً 77-80 کلومیٹر کی دوری پر ہے سو اگر آپ شرڈی آئے ہو تو یہاں پر ضرور آئیے گا اور اگر آپ کو کچھ سپیشل پوجا کرانا ہے شنی بھگوان کے لیے تو یہ ایک مندر ایسا ہے انڈیا میں جہاں پر آپ آ کر اپنا پوجا یہاں پر کروا سکتے ہو شنی بھگوان کے لیے اور اس مندر کا آن لائن ویب سائٹ بھی میں آپ کو اپنی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں پر آپ کلک کر کر ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہو کیا آپ کیا پوجا یہاں پر کر سکتے ہو سو اینٹرنس میں ہی آپ کو چپل سٹینڈ ملے گا وہاں پر آپ کو اپنا چپل جو ہے ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں مندر کا اینٹرنس ایسے رہتا ہے ویسے جب ہم گئے تھے ریسنٹلی تو پتہ نہیں کوویڈ کے کارن ہو سکتا بلکل بھی رش نہیں تھا یہ دیکھ سکتے ہو بلکل خالی تھا ہم تو یہاں پر قریبا دس بارہ سال سے آ رہے ہیں یہ ہمیشہ بہت بھیڑ رہتا تھا لیکن ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت خالی تھا اور یہاں پر ایک تریشول رہتا ہے جہاں پر آپ اپنا چڑھاوہ کر سکتے ہو مطلب یہاں پر اگر آپ کالا کپڑا کچھ شنی بھگوان کے لیے چڑھانا چاہتے ہو تو وہاں پر رکھ سکتے ہو اور پتوں کی مالا بھی اور اینٹرنس اس کا جو ہے ایسے سیدھے مطلب یہ جو سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے رہتا تھا لیکن ابھی وہاں پر کچھ کنسٹرکشن ورگ چل رہا ہے تو باجو سے ہم کو جانا ہے ابھی درشن کے لیے اور بھگوان کو ناریل چڑھانے کا پیس بلکل اینٹرنس میں رہتا ہے اور آپ کو ڈیریکٹلی شنی بھگوان کا جو پھتر ہے وہاں پر کالا پھتر جو ہے شنی بھگوان کا جو سٹون ہے بلیک سٹون اسے آپ کو ڈیریکٹلی ٹچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا فلحال تو کیونکہ کووٹ کے کارن نہیں تو پہلے تو وہاں پر جنٹس کو تو علاو کرتے تھے ابھی ریسنٹلی ابھی لیڈیز کو بھی علاو کر رہے ہیں ویسے کوئی پرفیکٹ جانکری تو نہیں ہے کہ لیڈیز اس کو ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں سو یہ جو ہے یہ وے جو ہے آپ کو لے جائے گا شنی جی کے درشن کے یہ دیکھئے گا یہ ہے مندر اور یہ جو شنی بھگوان کا جو آئیڈل ہے جو کئی سالوں پہلے گاؤں والوں کو ملا تھا آئیڈ یہ جو ہے یہ بلکل کھلے آسمان میں رکھا ہے اور یہ کوئی مندر کے اندر اسے انسٹال نہیں کیا گیا ہے یہ پلیس جو ہے یہاں پر آپ کو اپنا جو کالا تل ہے یا پھر تیل ہے آپ کو یہاں پر چڑھانا ہوتا ہے ڈیریکٹ لی آپ شنی بھگوان جی کے مورتی کے پاس جا کر اپنا تل یا پھر تیل جو ہے وہاں پر نہیں چڑھا سکتے ہو یہاں پر ایک مشین ہے جو کی یہ اسے لے کر جا کر ڈیریکٹ لی وہاں پر بھگوان کے اوپر ابھی شیخ کر دے گا ایسے ایسے ایرینجمنٹ کیا گیا ہے یہاں پر آگے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں دوستو ویسے درشن کرتے کرتے میں اس مندر کا چھوٹا سا ہیسٹری بھی بتا دی دیا جاتا ہے جو کی شنی جی کو چھڑتا ہے دوستو آپ یہ درشن کر لی جی اس کے بعد میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ہسٹری بھی بتا دی ہوں او شا 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 دوستو یہ جو گاؤ ہے شنی شگنپور یا شگنپور یہ گاؤ جو ہے بہت ہی پہلے یہاں پر مطلب بہت ہی کئی سو سال پہلے یہاں پر ایک بار فلڈ آیا تھا مطلب بار آیا تھا بلکل مندر کے باج جو ایک ندی جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سو کئی سال پہلے سو سال پہلے یہاں بار تھا یہاں پہلے گاؤ آل موسٹ ڈوب گیا تھا تو تب گاؤں والے جو ہے مطلب جب بار رک گیا بارش ویرش رک گیا تھا اور پانی کم ہو گیا تھا تب ہی گاؤں کے کچھ لوگ جو چربائے رہتے ہیں جو گائے بینس بکری چراتے وہ مطلب ایک پیڑ کے پاس ہے جو ندی تھا اس کے بار جو ایک پیڑ تھا وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کالا چمکتا ہوا فتر اس پیڑ پہ فسا ہوا تھا پیڑ 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 چمکتکاری فتر کو دیکھے کہ یہ کیا ہے تو جب انہوں نے لاتی مارا وہ فتر میں سے کراک ہوا کچھ ہوا ہوگا ایسا اور وہ خون نکلنے لگا اس میں سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خون نکلنے لگا تب وہ جو چروائے ہے وہ شپرٹ سے وہ لگ ڈر گئے اور وہ سے بھاگ گئے اور جا کہ جانکاری جو ہے گاؤں والوں کو بتانے لگے پھر سارے گاؤں والے مل کر اس پلیس پر آئے اور انہوں نے کوشش کر کر اسے نیچے اتارتے پر ہوا نہیں پھر جب وہ لوگ سوچے کہ اگلے دن آئے اور سوچیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے تو اسی رات ایک گاؤں والا جو ہے وہاں کا ان کے سپمے میں شنی بھگوان آتے اور کہتے ہے کہ جو کالا پتر چروائے کو ملا تھا وہ سویم شنی بھگوان ہے اور اس کو اس گاؤں میں ستھاپنا کرنا ہے اور شنی بھگوان نے یہاں بھی بولا تھا کہ جو کوئی بھی ان کا فتر وہاں سے اٹھائے گا وہ ماما اور بھانجا ہی رہنا چاہیے تب وہ وہاں سے وہ ان کا جو مورتی ہے فتر ہے کالا فتر وہ ہلے گا اور ان کو ستھاپنا کرنے کے لیے بتایا تھا تو گاؤں گاؤں کوئی گھر میں یا دکانوں میں دروازہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے فٹوز گاؤں کے گھر کے ہیں اور یہاں تک بھی کوئی مطلب پبلک ٹوائلٹ میں کوئی آپ کو ڈور دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ لوگوں کا شنی دیو کے اوپر جو بھروسہ ہے اسی کے کارن یہاں پر جو کوئی بھی اپنے گھر پر ڈور نہیں لگاتا ہے سو آپ جب درشن ہو جائے گا آپ شنی بھگوان کا آپ وہاں سے برفی ملتا ہے ٹیمپل کے اندر ہی 20 روپیز پر پیکٹ وہ آپ لے سکتے ہو وہ ناریل کا برفی رہتا ہے سو دوستو ایک اور بات بھی مت بھولیے گا جب بھی آپ شنی شگن پور آتے ہو تو یہاں کا ٹرڈیشنل جو ہے شگر کین کا جوس گنے کا جوس نکالنے کا جو طریقہ رہتا ہے گائے کو یا بیل کو اس ماشین سے بھاندھا جاتا ہے اور روکے گا اور آپ گنے کا جوس ضرور پی کر جائیے گا جہاں بھی آپ واپس جا رہے ہو چاہے وہ اورنگا باد ہو یا احمد نگر ریل سٹیشن ہو یا شرڑی ہو یہ ایک ٹرڈیشنل بے ہے یہاں کے لوگوں کا ویسے اچھا تو نہیں لگتا آنیمل کو کو بھی آپ یہاں پر آتے ہو شرڑی کو تو بہت سارے لوگ کو یہ مندر کے بارے میں پتا نہیں ہے تو آپ ضرور یہاں پر آئیے گا شرڑی کے درشن ہونے کے بات یہاں پر آ سکتے ہو آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو شنی مندر آنا چاہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ آ سکتے ہو یہاں پر وزیٹ کیجئے گا دوستو اگر آپ کو یہاں پر آنا ہے تو میں آپ اس کا سارا ڈیٹیز جو ہے میرے ڈسکرپشن میں شیئر کرتی ہوں وہ آپ پڑھ کر یہاں پر آ سکتے ہو ضرور thank you so much for staying with us دوستو namashkaram اور take care